بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زی روح کا دنیا میں آنے اور جانے کا وقت اور جگہ مقرر کر رکھی ہے اسی طرح کی ایک مثال ہمیں ملی جب گزشتہ روڈ مسجد نبوی میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہم آپ کو اس کے تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو انفرمیشن ملتی رہے حج اور عمرہ کے حوالے سے تو اب چلتے ہیں اس تفصیلات کی طرح جی مسجد الحرام کے سہن میں ایک سودانی عمرہ ظاہر خاتون کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے یہ خاتون عمرے کی نیت سے سعودی عرب گئی سودان سے ان کا تعلق ہے یہ سعودی عرب میں مسجد الحرام میں کہ جو مغربی سہن ہے اس میں عمرے کی ادایگی کر رہی تھی اور اس دیران اس کی یہاں بچے کی ولادت ہوئی حلال احمر کے ترجمان کے مطابق آپریشن روم کو اطلاع ملی تھی کہ ایک ظاہر خاتون یعنی عمرہ کرنے والی خاتون جو ہے وہ جس کا نام التوحید ہے وہ ہوتل کے برابر میں مغربی سہن میں شدید درد میں مبتلا ہے میڈیکل ٹیم فوری طور پر پہنچی تو پتہ چلا کہ ظاہر خاتون کے ہاں ولادت قریب ہے نیم دادی ٹیم نے فوری طور پر مدد فراہم کی حلال احمر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ زچہ اور بچہ دونوں کو الجیاد جنرل ہسپتال منتقل کر دے گیا ہے جہاں دونوں کی صحتہ پہلے سے بہتر ہے اسی طرح کا ایک واقعہ مسجد نبوی کے بیرونی سہن میں بھی گزشتہ سال دو ہزار بائیس میں نمبر کے مہنے میں پیش آیا کہ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بیرونی سہن میں خاتون نے طبی ٹیم کو اپنی تکلیف کے حوالے سے اطلاع دی اور طبی ٹیم کے رزاکاروں کی مدد سے بچے کو جنم دیا طبی یونٹ کی ہر وقت امداد سے ولادت کا عمل آسان ہو گیا ہے اور آجل نے اس کے مطابق مسجد نبوی میں موجود حلال احمر کے یونٹ کو اطلاع ملی کہ ایک خاتون جو ہے وہ شدید تکلیف میں درب میں مبتلا ہے اور اس خاتون کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی واقعے کی اطلاع ملتے ہی حلال احمر کا یونٹ اور رزاکار ٹیم جو ہے وہ وہاں پہنچ گئی اس حوالے سے ریجنل حلال احمر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد علی الزہرانی نے بتایا کہ زچا کی حالت کا معاینہ کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ ولادت کے لئے زچا کی کو ہسپتال منتقل کرنے کا وقت نہیں ہے اس لئے گائنی ڈاکٹر نے فوری ولادت کے کاروائی کاروائی کا آغاز کر دیا اور ولادت کے بعد تیبی یونٹ کے ذریعے خاتون اور اس کے نومولود بچے کو ایمبولنس کے ذریعے ہسپتال منتقل کر دیا گیا جاں اور بے شک کوئی رب ہر چیز پر قادر ہے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ